سلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کابلی پلاو اس کو بنانا ہے انتہائی سان ہے اس کو مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہڈی والا چکن یوٹ کیا ہے آدھا کلو اس کو بائل کر لیا ہم نے جھکنی نکال لیا ہے اور چنوں کو بائل کر لیا ہے چاولوں کو ہم نے بگو دیا ہے ایک کاجر لیا ہے اس کو لمبا لمبا کاٹ کی ایک چمچ چینی کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیا ہے ساتھ ہی بادام اور کشمچ لیا ہے اس کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے اس درمیانے سائز کا پیاز لے کے فرائی کر کے اور بائل کیا ہوا چکن ہم نے اس میں ڈال ہے اس کو بھی فرائی کریں گے تمام مسالے سپائسز ڈالیں گے سورک میچ وغیرہ اور نمک باردیان ڈال چینی چوٹی لیچی لونگ کوٹی میچ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے چنیں ڈالیں ہیں اس کو چنوں کو ڈال کے ہم ان کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر جو دو گلاس ہماری یقنی ہے ایک گلاس ہماری چاول ہیں ان کو ہم نے بھگو دیا تھا یہ ڈالیں گے اور اس کو بائل آئے گا تو پھر اس کو ہم دس منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ ڈھکان دے کر پکائیں گے دس منٹ کے بعد یہ اس طرح کی ہوں گے پھر اس کے بعد اوپر اب اس میں گاجیں جو ہم نے فرائی کی تھیں وہ ڈالیں گے اور بادام اور کشمچ ڈالیں گے اور اس کو چھے منٹ کے لیے دم دے دیں گے چھے منٹ کے بعد جب ہم ڈھکان اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ سے مارا کاپری پلاو بک ریڈی ہے یہ دیکھیں اچھے سے تیار ہو چکے ہیں چاول اب اس کو ہم ڈی شورٹ کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فر واشنگ اللہ حفیظ